سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں سشان بشیر یوٹیوب پر براہ را سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایشٹی ہیٹ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانی بڑھتے ہیں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیکھ کہ پنجاب میں تین برس میں پانچویں چیف سیکیٹری اور ساتویں آئی جی پولس کو لانے کی تیاریاں ہیں جواد رفیق اور انام غنی کی جگہ چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کے لیے کون کون سے افسروں کے نام زیرے غور ہیں اسی بارے میں جان لیتے ہیں ایڈیٹر بیروکرسی کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر کھوکر بتائے گا کون کون سے نام ہیں زیرے غور جن کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جی بلکل آئی جی پنجاب لانے کے لیے آمر ظلفکار نام آمر ظلفکار خان کا نام زیرے غور ہے کیپٹر رٹائیٹ زفر اقبال محسن حسن بھٹ کا نام زیرے غور ہے اور روز پتار علی جو ہے ان کا تو وزیرالہ پنجاب بھی کر چکے ہیں اور ذراہ کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آئی جو ایک بلکل سکتا ہے جب سے کون سکتی کے لیے کامران علی زفر کا نام زیرے غور ہے احمد انواز سوکیرہ کا نام زیرے غور ہے اور بابر یادتارن کا نام سکتی پنجاب کے لیے زیرے غور ہے کیسے کھوکر یہ بتائے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو لانے پر غور کیا جا رہا ہے ان سے پہلے جو ہے وہ کون کون چیف سیکیٹر اور آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں جنہیں ان تین برسوں کے درمیان بدل دیا گیا بہت شکریہ سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں بلاول بھٹو نے ایک بار پھر حکومت کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں عوام تیاری پکڑیں اس کٹ پتلی کو گرائیں گے اگلا وزیر آزم جیالا ہوگا جیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ خان صاحب روٹی کپڑا مکان اور روزگار بھی چھین رہے ہیں یہ کون سا نایا پاکستان ہم پر مسلط ہے دوسرے صوبوں کی طرح جنوبی پنجاب کو بھی ہم ہی شناخ دیں گے ہم اس کٹ پتلی کو گرائیں گے اگلا وزیر آزم جیالا ہوگا اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے کہ یہ کوتزہ نیا پاکستان ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ سیلیکٹک کس قسم کا عذاب لے کر آیا ہے تاریخی سطح پر مہنگائی ہے تاریخی سطح پر بے روزگاری ہے کام صاحب روٹی بھی چھین رہا ہے مکان بھی چھین رہا ہے کپری بھی چھین رہا ہے وہ دونوں جماعت سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیروں کو زیادہ امیر بنائیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا اگر ہم نے باقی صوبوں کو اپنے حکومت دیئے ہیں اگر ہم نے باقی صوبوں کو اپنے پہچان دیا ہے جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے سرائی کی عوام کے لیے وہ سیب بڑھوں گا وزیر داخلہ شیخ رشید نے عثمان بزار کو سب سے سمجھدار سیاستدان قرار دے دیا 24 نیوز کے نمادے سعید احمد سعید سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ وزیرالہ بننے کی سوچ ہے ناخواہش بس وزارت کی حد تک کام کر سکتا ہوں طالبان حکومت کو کب تسلیم کرنا ہے فیصلہ وزیر آزم کریں گے قابل جانے اور طالبان جانے اور ان کا کام جانے گورنمنٹ بنانا طالبان کا کام ہے اور جو بھی حکومت بنے گی اور جو بھی دنیا سے کمٹمنٹ ہے ابھی تک تو تقریباً ان کے بارے میں مصبت فضاء پائی جا رہی ہے لیکن ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے اور ان کی کامیابی انہی کے پاس ہے پاکستان کا افغانستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے this is with عمران خان کہ اس کو کب تسلیم کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے وزارت کی حد تک ہی میں کر سکتا ہوں اس سے نگہ دا نہ میری سوچ ہے اور نہ میں ایسی خواہش رکھتا ہوں بزدار سمیدار سیاستدان ہے سب سے زیادہ سمیدار سیاستدان ہے اور وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات فواہ چوتھے کہتے ہیں کہ اپوزیشن چوچو کا مربع بن گئی ایپی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے نون لیگ میں اپنی لڑائی جاری ہے ایک عیادت کے لیے ٹارس ہو رہا ہے افغانستان پر بات کرتے ہوئے بولے کہ بھارت کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں بہاں تمام گروپوں کی نمائندہ حکومت سے استحقام آئے گا کسی مسئلے کے اوپر اپوزیشن کی کوئی رائے نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں بلاول ہوں فضل الرحمن صاحب ہوں مریم بی بی ہوں یہ سارے ایک چونچوں کا مربع بن گئے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے کیا ہے پی ایم ایل این میں تو ٹاوس ہو رہا ہے کہ اس ہفتے شہباز شریف صاحب کی عادت کریں گے اگلے ہفتے مریم کریں گی ہندوستان کا افغانستان چاہے کوئی تعلق نہیں ان کی تو ایک انچ بورڈر بھی افغانستان سے نہیں ملتا لیکن آج کل جو ہے جب میں انڈین میڈیا کو اگر مانیٹر کریں تو یوں لگتا ہے کہ افغانستان وہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ادھر افغانستان میں طالبان اور مضاحمتی محاس کے درمیان مذاکرات کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی پنشیر میں ایک بار پھر شدید جھڑپوں کا آغاز ہو گیا امریکی چیف اف سٹاک جنرل مارک میلی نے بھی افغانستان میں خانہ جنگی کا خطشہ ظاہر کر دیا کوئٹا کے مسونگ روڈ پر اپسی کی چیک پوسٹ پر خودکش تھماکے میں چار اپسی اہلکار شہید جبکہ سترہ اہلکاروں سمیت انیس افراد زخمی ہو گئے حملہ آور کا سر اور دیگر جسمانی آزا قبضے میں لے لئے گئے شہید اپسی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے سرشن کورٹ حفظہ بعد میں فارنگ کیس میں سیکیورٹی غفلت کا مظاہرہ گوا 24 نیوز ابتدائی تحقیقات ریپورٹ سامنے لے آیا انچارج سیکیورٹی سب انسپیکٹر خالد مازور اور فالچ میں مبتلا نکلا واقعے کے وقت سویا ہوا تھا لاہور ائرپورٹ تاریخی میں ڈوب گیا ائرپورٹ پر بجلی بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جان لیتے ہیں سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید بتائے گا کیا وجہ ہے پاور بریک ڈاؤن کی سعید احمد بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سیون شریف میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ زائرین کے لیے کھول دی گئی ہے ملک پھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مزید جان لیتے ہیں راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل اپ ڈیٹ کیجئے گا جی سبتم موجود ہیں سیون کی درگاہ پر جہاں کئی مہینے بند رہنے کے بعد ایک بار پھر زائرین کے لیے مزار کو پھول دیا گیا ہے نہ کہ صرف سندھ سے بلکہ پاکستان بھر سے زائرین بڑی تعداد میں سیون کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں حضرت لال شہباز کلندر سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت بھی یہاں پر زائرین بڑی تعداد میں ہیں جو یہاں پر آتے ہیں روحانی اور قلبی سکون حاصل کرتے ہیں یہاں پر موجود زائرین کا یہی کہنا تھا کہ کئی مہینے بند رہنے کے بعد درگاہ کو پولا گیا تو ان کے پوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کراچی سمیت سندھ بھر سے اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے زائرین کی آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں روحانی اور قلبی سکون حاصل کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بزرک خوریت رہنما سید علی گلانے کے بیٹوں نے انکشاف کیا ہے کہ مرہوم کی آخری رسومات اہل خانہ کے بغیر ادا کی گئی تھی کابس فورسز نے انہیں والد کے غسل کفن اور نماز جنازہ ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ادھر سید علی گلانے کا جسے خاکی چھیننے والوں نے اول ٹاؤن کے اہل خانہ پر ہی مقدمہ بنا دیا پیرس کے ماحول دوست لڑکے نے آلودگی کے خاتمے کے لیے منفرد انداز اپنا لیا لوگ دریاؤں سے مسئلیاں پکڑتے ہیں اور رافیل در ایسن سے دھاتی اشیاء کا شکار کرنے کے لیے کوششا ہے اس مقصد کے لیے وہ مکنہ تیس اور لوہے کی کھونٹیاں استعمال کرتا ہے ماحول دوست لڑکا ڈیر سال میں تقریباً تین سو موٹر سائیکلوں اور دو سو سکوٹر سمیز سیکنوں اشیاء کو سندھ دریا سے نکال چکا ہے انڈونیشیا میں کرنٹینہ میں موجود کرونا متاثرین کو دویات اور خوراک پہنچانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جانے لگا انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے مقصد ڈرون میڈیکل ٹیم آسولیشن میں موجود مریضوں کو دن رات امداد میں مصروف ہے ٹیم کے پاس پانچ ڈرونز ہیں جو ایک دن میں درجنوں مریضوں کو خوراک اور عدویات کی کانٹیکٹ لیسٹ ڈیلیوری میں مدد دیتے ہیں خطروں کے کھلاری کا نوکہ ریکارڈ تالوی پائلٹ نے سرنگ میں طویل ترین فاصلے تک جہاز اڑا کر نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا داریو کستا نے ترکی کے کاتال کا سرنگ کا فاصلہ چوالیس سیکنڈ میں ٹیک کیا موسیقی یومی دفاع پاکستان کی مناسبت سے کراچے میں ڈسٹرکٹ منسپل کارپریشن ساؤتھ اور سن سائیکلنگ اسوسییشن کے اشتراک سے ویمن سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا ریس میں تیس سے زائد خواتین سائیکلس نے حصہ لیا کلپ روڈ سے شروع ہونے والی ریس کا افتتہ کمشنر کراچی نوید احمد شیخ نے کیا ریس میں تیس سے زائد خواتین سائیکلسٹ شریک تھیں آرمی گروپ کے سومیرہ اور طیبہ دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہی جبکہ اکیس منٹ میں ریس مکمل کرنے والی ہومیرہ غلام بلوچ نے پہلی پوزیشن حاصل کی میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے کمشنر صاحب کراچی کا اور میڈم کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کر کے اس ایونٹ کے انعقریشن میں ہماری حوصلہ حفظائی کی جیسا کہ سرڈے بھی فرمایا اور حکومت سندھ کا بھی جیسا میں بتا چکی ہوں کہ یہ ویجن ہے کہ ویمن پارٹیسپیشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے یہ وہ حکومت ہے جو ویمن لیڈرشپ پر یقین رکھتی ہے سائیکل ریس زینب مارکیٹ تبت سینٹر سے ہوتی ہوئی کی ایم سی اولڈ بیلڈنگ پر ختم ہوئی تبت سینٹر پر بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے سائیکلرسٹ کو پریشانی کا سامنا رہا ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب اور صبائی وزیر ناصر حسین شاہ تقریب میں نہ پہنچے صبائی حکومت کے وزراء سائیکل ریس کی اختتامی تقریب میں مہمانیں خصوصی تھے اس بولیڈن سے اتنا ہی واپس آئیں گے ہٹ لائنس کے ساتھ